موسیقی 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 اچھا تو آپ جاننا کیا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا پھر آپ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹرم پلان کہاں سے لے؟ پرائیوٹ کمپنی اور پر بپلک سکر کمپنی کے پاس؟ ترم پلان میں لائی سی کا ہی پریفر کرنا چاہتا ہوں میں بس جانا چاہتا ہوں اس کا کتنا منیمم پریمیم ابھی مارکت ریٹس ہیں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جو ترم پلان ہے اس میں ڈیشیبلیٹی کور نہیں ہے اچھا چلے جانتے ہی یشیش سے یشیش بتائیے آنکوش کو ایک ترم پلان لینا ہے لیکن جس شپ پہ کام کرتے ہیں وہ آئل ٹینکر شپ ہے بیسکلی تو ان کی پورے ورک پروفائل کو دیکھتے ہوئے ٹرم پلان کے ساتھ کیا انہیں کوئی ساتھ میں رائیڈر بھی لینے کی آوشکتہ ہے دیکھئے زیادہ تر یہ دو تین سوال ایک ساتھ ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ مرین انجینئرز یا مرین شپ پہ کام کرنے والے جو ہیزارڈس آئل مٹیریلز کے ساتھ کام کرتے ہوں ان کے ٹرم پلانز سٹینڈرڈ ٹرم پلانز نہیں ہو پاتے تو اگر وہ جا کے ٹرم پلان کرنا چاہیں گے تو انہیں نہیں ملے گا اور انہیں الگ سے اپنی کو ڈیلیکٹلی اپروچ کرنا پڑے گا اور اس کے اندرائیٹنگ سے ہوتی ہے اس کے الگ قویسٹنز ہوتے ہیں جہاں تک ایکسیدنٹل ڈیتھ بینیفٹ یا پرمنینٹ ڈیسیبیلٹی بینیفٹ کورز کا سوال ہے وہ آپ کو ہر ایک پلان کے ساتھ مل جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے جاہا تھر پلانز کے ساتھ ہوتا ہے پیور ٹرم پلانز کے ساتھ مل جاتا ہے اس میں کوئی ایسیو نہیں ہے دیکھیں اگر آپ کا بیس رسک کمپنی کور کرنے کے ساتھ نہیں ہے آپ کے حضاریس نیچر آف جوب کے کاران تو پولیس میں ہوئے فائر بریگیڈ میں ہوئے یا آرمی میں ہوئے یا اوئل تانکر ساتھ چل رہے ہو تو اس کے ساتھ میں وہ باقی جو ایکسیدنٹل ڈیتھ کورز ہیں انہیں بھی ساتھ میں کور نہیں کرتے ہیں لیکن دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو آپ ڈریکٹلی کمپنی کو اپروچ کر سکتے ہیں اور الگ الگ کمپنیز کے الگ الگ انڈرائیٹنگ ہوتی ہیں اور یا پھر آپ اپنی کمپنی کے تھرو اپنا ایک گروپ لائف کور نکلوا سکتے ہیں تو یہ بات تو تاہی ہے کہ جو انکوش جتنے بھی آن لائن سستے آن لائن ٹرم پلان ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں نائی وہ تھوڑا مشکل ہوگا اس کے لئے کافی سیف جاوب کرنا جیروری ہے آل رائیٹ چلیے لیتے ہیں اگلا سوال مریش سنتانی ہمارے ساتھ جوتپور سے جڑ رہے ہیں مریش جی نمسکار کیا سوال ہے آپ کا ایک چلی میرا سوال یہ تھا دو پولیسیز کے لئے تھا ایک ہیلتھ انشورنس کے لئے ایک پلان کے لئے اچھا میں سن کے لئے پلاننگ کر رہا تھا اس وقت اس کی ایس 23 ایرز ہے اور وہ ایم بے فائنل گیر کا شودنٹ ہے اس وقت وہ ہیلتھ انشورنس میرے ساتھ میں اس کا اولیڈی ہے میری کمپنی پروائیڈ کرتی ہے اس کو چاپ ٹو چار لگ کا انڈیجول تو جب جاوب جان کرے گا تو وہ میرا ایمپلئر اس کو اپنے پلان سٹا جے گا تو ہم انڈیجول اس کے لئے پلان کر رہے تھے کہ جب اس کی جاوب لگ جاتی ہے تو ہم لگ بگ پانچ لگ کا اس کے لئے ہیلتھ انشورنس کی پلاننگ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ میں لائف انشورنس کے لئے ہم پلاننگ کر رہے تھے تو اس زمانے کے ساتھ سے دیکھتے ہوئے میں نے یہ پلاننگ کیا تھا کہ لگ بگ ایک کروڑ کا اس کا ٹرم پلان ہو محیش جی یہاں پہ آپ کو میں تھوڑا ٹوکنا چاہوں گی آپ نے جو ایک کروڑ کا ٹرم پلان لینے کی سوچی ہے آپ کے بیٹے کے لئے وہ کس بیسس پہ آپ نے یہ رقم یہاں تک پہنچے ہیں آپ کی ایک کروڑ کا ٹرم پلان لینے پلاننگ سے اس پہنچ ہے کہ ایکچولی اس ایج اس کے ٹونٹی ٹری ایئر سے تو ابھی اگر وہ لے لیتا ہے تو کافی کم پریئیم اس سے آئے گا اور بعد میں اگر لیتا ہے تو وہ زیادہ پریئیم آئے گا تو اس ٹیم ایک آدمی امت نہیں کر پتا کہ اتنے پریئیم میں دوں لیکن آنے والے ٹائم میں آپ کو یہ بات معلوم ہے مہیز جی کی جو کور ہوتا ہے وہ صرف آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ڈیسائیڈ کرنا مطلب اگر میری سیلری مان لیجے کہ پچیس ہزار ہے تو مجھے اس کا ٹین ٹائمز ففٹین ٹائمز تک کور مل سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ شاید آپ کو نہ ملے تو یہ بہت حد تک آپ کی بیٹے کی سیلری پر بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کو کتنا کور مل پائے گا اگر ابھی اس کا سیلری کم ہوتا ہے تو اگر جتنا بھی مل سکتا ہے اس کا ٹین ٹائمز آپ جیر سے باتا رہے ہیں تو اس حساب سے بھی پلاننگ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے میل میں بات لکھی تھی کہ آپ پچیس پچیس لاکھ کر کے آپ لینا چاہیں گے ترم پلان رائت ایک سار جو پریم دیتے ہیں ایک سال کا اس کی بجائے ہماری ایک سر سے چار اسٹالمنٹ ہو جائے گی اور کبھی کوئی کسی کاران سے چلیے آپ کا سوال ہمارے پاس آ گیا مہیج جی لیکن ابھی ہم فلحال لیتے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور حجیز سے آپ کے سوال جواب بھی لیں گے آپ بنے رہیے یومانی کے ساتھ ویلکم بیک یومانی میں آج ہمارا فوکس ہے انشورنس پر اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان پولیسی بازار ڈاٹ کام کے سی ای ایو یشیش دہیا بریک کے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہمارے کالر مہیش سے مہیش جی اپنی بیٹے کے ایڈی بیسیکلی ایک ٹرم پلان لینا چاہتے ہیں اور ساتھ میں ایک ہیلتھ انشورنس پلان بھی لینا چاہتے ہیں بیٹا فلحال پڑھائی کر رہا ہے اور اگلے سال اس کی جواب لگ سکتی ہے یشیش سب سے پہلے ہیلتھ انشورنس کے اوپر مہیش نے ہمیں لکھا تھا اپنے میل میں کہ انہیں کسی نے کہا ہے یونائٹڈ انڈیا انشورنس کا ہیلتھ انشورنس پلاتنم پلان کافی بڑھیا ہے تو ان کی بیٹے کی عمر کو دیکھتے ہوئے کیا سلا دیں گے اسی پرٹیکلر پلان کو لے لے یا پھر کچھ اور پلان بھی ہیلتھ انشورنس پلان بھی چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا کمپیرزن کر لیں پلان اچھا ہے پلان تھوڑا سا ایکسپنسیو ہے آپ کو بھارتی ایکسا کا پلان تقریبا 30% چیپر ملے گا اور کابرز بھی سیمیلر ہیں اس کے ساتھ ان کے بیٹے کی ایج دیکھتے ہوئے میں یہ جرور کا ہوں گا کہ ایک 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 بینیفٹ جرور لے لیں ایک 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 دیتے بینیفٹ اس ویل ایک پرمنینت دیسیبیلیٹی پارشل دیسیبیلیٹی بینیفٹ مهم کرتیکل علینس ان کو بھی سے جب نہیں کافی یوں کرتیکل علینس 30 یرز کروس کرنے کے کافی مشکل ہوتا ہے unless کوئی major accident ہو یا major critical illness ہو تو وہ covers کے ساتھ ہو سکتا ہے 3 لاکھ روپے کا cover لے ایک kombination plan لے سکے along with critical illness اور accidental death benefit covers اور اس کے سواہی میں surplus plan بھی سجیست کر سکتا ہوں ان کو 3 لاکھ روپے کا individual cover پلس می بھی 7 لاکھ روپے کا surplus cover لے سکتے ہیں تو تھوڑا بھوت ریسرچ کر سکتے ہیں بات وہ plan بھی اچھا ہے مطلب ایسی کوئی problem نہیں ہو اس plan میں بات باقی بھی plans ہیں آس پاس ایسے ایسے لومبا پلان ہے اپول پلان ہے نیکس لومبا کا پلان ہے oriental کا پلان ہے کافی اچھے plans ہیں جو ان کا دوسرا سوال تھا term plan کے لیے ایک کروڑ cover چاہتے ہیں اور یہ سوچ کہ صرف ایک plan ایک کروڑ کے cover کا نالے 4 plan میں divide کر لے 25-25 لاکھ کر کے تاکی بیچ کوئی ایک plan بند بھی کرنا پڑے تو باقی کے تین term plan ہے وہ continue کرے یہ strategy کیسی ہے اور ساتھی کیا اس age پہ ایک کروڑ کا cover ملنا اگر ہم salary کو بھی دھیان میں رکھ کے چلے نئی نئی job لگے گی وہ continue کرے یہ strategy کیسی ہے اور ساتھی کیا اس age پہ ایک کروڑ کا cover ملنا اگر ہم salary کو بھی دھیان میں رکھ کے چلے نئی نئی job لگے گی possible ہے کیا دیکھئے depend کرتا ہے انہیں کیسی job لگنے والی ہے ہاں جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں اگر ان کی salary 5 to 7 lakh سے نیچے نیچے رہے گی تو ایک کروڑ کا پھلنا کافی مشکل ہے تو میرے حساب سے اگر بڑھتی ہے اور جیسے رسپونسی بڑھتی ہیں تب اگلا ایک اور پلان لے لیں اور جیسے ریٹائرمنٹ کے پاس آئیں گے ان کی اکنومک ویلیو کم ہو دی چلے جائے گی افیکٹی ملحب ارننگ جو بڑھ کم ہو دی چلے جائے گی تو وہ اس میں سے ایک پلان کو چھوڑ سکتے ہیں ابھی جیسے وہ سکتے ہیں لے لے ایک پہنسٹ سال تک تو وہ سٹریڈیجی میں کوئی حرز نہیں ہے اور اگلے کمپنی لینے اس میں بھی کوئی حرز نہیں ہے توڑا سا کسٹ ایکسٹرا ہوگا بگر ایک پلان لیں سوڑا سستا بڑے گا چھوڑ اگلا سوال لیتے ہیں SD Upadhyay Ujjayan سے مارت ساڑ رہے Upadhyay جی Namaskar کیا سوال ہے آپ کا نمشکار بڑا Upadhyay Ujjayan سے بول رہا ہوں جی سر ترم insurans میں اس کے بات کو کلیم مل جاتا ہے جس سے تریوار کے بجارہ ہو سکتا ہے جی لیکن کسی کارنگ سے آدمی کسی گمبیر بیماری سے ایسرین سے اور خود کمانے لایک نہیں رہے تو سوال وہ اپنا بجارہ کیسے کرے گا آپ کے پاس فیلحال Upadhyay جی کوئی ٹرم پلان ہے میں تو اپنے بچے لینا چاہتا ہوں میں ریٹائر میں کریب ہوں ایک در سال بعد ریٹائر ہونے ہوں مجھے تاؤ شکتہ نہیں بیٹے بچے کے لئے پوچھ رہے بیسکلی اوکی آل بڑھی سوال ٹرم پلان اگر سف لیتے ہیں موت اگر کسی کی ہو جاتی ہے تو فیمیڈی کو پیسے مل جاتے ہیں لیکن خدا خاصتہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موت نہیں ہوئی لیکن آپ کام کرنے کے لائک نہیں رہے ویسے میں کیا کریں گے پھر آپ اس سچویشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے دیکھ دو تین طرح کے cover ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک ایک دیسیبیلیٹی cover جو کی پارشل اور پرمنیت دیسیبیلیٹی کو cover کرتا ہے آپ کا ہاتھ کٹ جائے ایک آنخ چلی جائے آپ کام کرنے کے لائک نہ رہے اس کیسے آپ کو ایک لنب سم مان مل سکتا ہے یہ ریڈر ہوتا ہے ہر ایک term پلان کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے کرتیکل illness کسی کو ستائیس طرح کرتیکل illness ہوتی ہیں cancer brain hem rage etc آپ میں سے ایک ہو گئی تو آپ کو ایک لنب سم مان مان جاتا ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ اگلے تیس سال تک جند رہے اس کرتیکل illness کے ساتھ یا اس دیس بلیٹی کے ساتھ یا اگلے 20 سال تک تک لنب عرسے کا term پلان لیجیے اور لنب عرسے کا رائیڈر لیجیے اور آپ ساتھ فیمیلی بینیفیت انکم پلان لے سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ ایو 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 جندا رہتے ہیں لیکن تو آپ کو انکم ملتی رہتی ہے پوری پولیسی کے ترم کے دوران جس سے آپ ایک طرح سے انکم ریپلیسمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ اس ہر طرح کے ترم پلان کے ساتھ مل سکتے لیکن کیا یہ آن لائن ترم پلان کے ساتھ یہ سارے رائیڈرز مل سکتے ہیں آل رائٹ یہاں پر یشیز ہمارا سمپر کس وقت نہیں ہو پا رہا ہے ہم پھل حال ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور جو سوال آپ کے اور ہمارے دماغ دونوں میں ہی اٹھ رہے ہیں اس کے جواب اپنے گیسپ سے ہم لینے کی پوری کوشش کریں گے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اپنے سوال آپ کو پیس رکھتے ہیں ساتھ ہی اپنے سوال بھی وہاں پر ہمیں لکھ سکتے ہیں یو امانی میں آپ کا ایک بار سواغت ہے آج ہمارا فوکس ہے انشورنس پر اور آپ کے سوال کے جواب دینے کے لئے مارے ساتھ ہے policy بازار ڈاٹ کام کے سی ہو یشیش دہیا ہمارے ساتھ بنے وے ہمارے درشک ایس جیو پاد دھائے اجین سے آپ نے یشیش کہا تھا کہ جو اتنے بھی رائیڈرز بتائے ہیں وہ سب ہی ٹرم پلان کے ساتھ آویلیبل ہیں لیکن یہ کیا ایکچولی سب ہی ٹرم پلان کے ساتھ مل پلان کے ساتھ آویلیبل نہیں ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے کون سی پلان کے ساتھ آویلیبل ہیں کچھ پلان کے ساتھ آویلیبل نہیں ہے تو جیسے مارکٹ میں 20 22 کمپنیز ہیں جو کی ٹرم پلان آفر کر رہی ہیں پلان کچھ 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 پلان یشیش آپ نے چاہیے بتایا تھا فیملی انکم بینیفٹ رائیڈر یا پلان جو بھی ہے یہ یہ پلان بھی آل موسٹ سبھی کمپنی آفر کرتی ہے نہیں یہ سب کمپنی آفر نہیں کرتی آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ مطلب کونسی کونسی کمپنی آفر کرتی ہے دیکھیں ہر طرح کے پلان کے ساتھ یہ رائیڈرز آویلیبل ہوتے ہیں کچھ رائیڈرز آویلیبل ہوتے ہیں اس میں یہ فیملی انکم بینیفٹ پلان آپ کو چیک کرنا پڑے گا کس کمپنی میں آفر کرتی ہے اور کس میں نہیں ہے آل رائیڈ چلیے ہر ایک کے ساتھ آفر کرتی ہے اگلا سوال لیتے ہیں منیش مدنانی راجکورٹ سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں منیش جی نمسکار کیا سوال ہے آپ کا میں نے میل میں یہ لکھا تھا میں فیزیکلی ہینڈی کےپ ہوں اور میرے لیفٹ لیگ میں پولیو ہے فورٹی فائی پسندے مجھے ڈرم انشوال ہے تو میں نے مارکت میں بہت سارے کسٹو ایجنٹ وغیرہ سے پوچھا تھا لیکن کسی نے پروپر ریپلائی نہیں دیا کہ اس میں کتنا ڈرم انشوال آپ کو مل سکتا ہے ایسٹر 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 اوکی آل رائیڈ تو بیسیکلی آپ کو ڈرم پلان ملنے میں لینے میں دکت ہو رہی ہے آہ کیونکہی رزن یہی ہے فیزیکلی ہنڈی کےپوں یہی رزن ہے آل رائیڈ یشیش کیا منیش کو یا پھر جو بھی ہینڈی کیپ ہیں ان کو کیا ٹرم پلان دینے میں انشوارنس کمپنیاں تھوڑا ہچکی چاہتی ہیں یا پھر تھوڑا مشکل سے ملتا ہے انہیں پلان دیکھیں مشکل جو ہوتا ہے لیکن جو رول مجھے سمجھ میں آتا ہے پچاس پرسنٹ سے اوپر ٹرم پلان نہیں ملتا پوری فائی فرسنٹ پہ ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ نہیں ملے گا اب رہا سکتا ہے کچھ کمپنیاں جاہدہ ہیچ کی چاہتی ہوں میں آپ کو یہ سجیست کر سکتا ہوں کہ بجاہ جالیانز نے ریسنٹلی کچھ لانچ کیا ہے رگارڈنگ ڈیسیبلڈ 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 روٹ سے ملنا تھوڑا سا مشکل ہوا تھوڑے سی اب سمجھ سکتے ہیں کیونکہ کمپنی سوڑی سی ہچ کی جاتی ہیں ڈیسیبلڈ سیدھے کمپنی کا جو آفیس ہو برانچ آفیس ہو آپ کے شہر میں وہاں جا کر یہ اگر بات کرے تو وہاں سے راستہ کچھ نکل سکتا ہے رائیٹ یس اور فیفٹی پرسنٹ سے کمپنی دیسیبلڈ ہے تو ٹرم کا بار مل جانا چاہیے جارہ تر کمپنی سے چلی اگلا سوال لیتے ہیں انشل گویل فیس بک پر انہوں نے اپنا سوال ہمیں پوست کیا تھا جاننا یہ چاہتے ہیں کیا نئی پولیسی لیتے سمیں پرانی پولیسی کے بارے میں بتانا ضروری ہوتا ہے ان کے پاس بیسیکلی ایل آئی سی کی ایک ٹرم پولیسی ہے اور ایک انڈاومنٹ پولیسی ہے اور اب وہ آئی سی آئی سی آئی پرڈنشل سے ایک اور ٹرم پلان لینا چاہتے ہیں تو جاننا یہ چاہ رہے ہیں کیا پہلے کی دو پولیسی کے بارے میں آئی سی آئی سی پرڈنشل کو جانکاری دے یا پھر نہ دے اگر یہ نہیں دیتے ہیں تو کیا کلیم ریجیکٹ ہو سکتا ہے یاشیش جی کلیم ریجیکٹ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے انفرمیشن نہیں دی اس کا بہت سا کارن ہے سپوز آپ کے پاس پچاس لاک کی پولیسی پہلے سے ہے ہر ایک انشورنس کامپنی یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کا انٹریسٹ تو کوئی نہیں ہے وہ پولیسی لینے میں تو اگر آپ کی انکم کم ہے اور آپ ایک بہت بڑا ٹرم کور لے لیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ریسک ہو سکتا ہے مطلب آپ کی آپ کا سوچ کیا ہے وہاں پر اسی لئے بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو اس ٹوٹل ٹرم کور کتنا آ جائے گا یہ ساری ساری پولیسیز جوڑ کر کیونکہ انہیں وہ کہ آپ جو بھی نئی پولیسی لینے کی سوچ رہے ہیں اپنی جتنی بھی پرانی پولیسیز آپ کے پاس ہیں اس کی پوری جانکاری نئی کمپنی کو ضرور دیجئے اور آج فی الحال یومنی میں اتنا ہی بہت بہت شکر یا یشیش آپ سبھی سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی سوال ہے اپنے پرسنل فنانس جوڑا ہوا انویسمنٹ یا پھر انشورنس سے جڑا ہوا تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں آپ ہمیں میل کیجئے mf at moneycontrol.com پر آپ ہمیں sms بھی کر سکتے ہیں sms کرنے کے لیے لیکھئے ym ایک سپیس شور کے لیکھئے اپنا سوال اور پھر اپنا نام اور بھیج دیجئے یہ sms ہمیں 5188 پر موسیقی 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 موسیقی